میرا پیارا شہر تھا حدراباد روز آتا ہے مجھ کو کتنا یاد واقعہ موسم بڑا سوہانہ تھا ہر طرف خوشیوں کا درانہ تھا نہ کوئی غم تھا نہ فکر کوئی کتنا رنگین وہ زمانہ تھا ناشتے میں پراتے کھاتے تھے اسکول تو شابی لے کے جاتے تھے نہ تو ڈائٹنگ تھی نہ مٹاپا تھا ڈبل روٹی کبھی نہ کھاتے تھے نہ کبھی ڈپریشن نہ موٹ کوئی ہستے کھیلتے وقت بیتاتے تھے روز رکشے میں بیٹھ کے جھانگیر کے صبح صبح اسکول جاتے تھے پورے دن کا اسکول رہتا تھا شام کو تھک کے گھر کو آتے تھے خالی تلگو کا ٹیوشن پڑھتے تھے روز ماں ساپ کے جودے کھاتے تھے کنڈوں کی جب نیاز ہوتی تھی پوریاں الٹے سیدھے بیلتے تھے شام کو باہر جا کے گلیوں میں چرکی بلہ ضرور کھیلتے تھے سنکرانتی پہ چھت پہ جاتے تھے چھت پہ بھائی جان پتنگ اڑاتے تھے ہم کو چرخ پکڑنے دیتے تو خوشی کے مارے پھول جاتے تھے دیوالی میں ہندو دوستوں کے گھر جا کے پھول جھڑیاں خوب جلاتے تھے راستے پہ جانے والے لوگوں کو چٹ پٹیاں چھوڑ کے ڈراتے تھے اور ہر سال کے محرم میں گلی کے بچے علم نکالتے تھے دم بول کے آیا شید پول بول کے سارے محلے میں خوب گھوماتے تھے اودان میں جو پیسے ملتے تھے اس سے ہم آئس کروٹ خرید کے کھاتے تھے سہری کے وقت رمضانوں میں سہری کو اٹھانے والے آتے تھے سہری کا وقت آیا ہے سہری کرو اٹھو بول کے مٹھی نیند سے ہم کو جگاتے تھے عید رمضان کی جب آتی تھی کیسی خوشیاں ہم سب مناتے تھے بھیندی کو پیس کے سل بطے پہ دونوں ہاتھوں میں پھر لگاتے تھے مٹھیاں بند کر کے ململ سے رات کو ویسیت سو بھی جاتے تھے صبح کو عید کی نماز پڑھتے ہوئے بھیندی کی خوشبو سنتے جاتے تھے دو روپے کی جو عیدی ملتی تھی اس سے دنیا خرید لاتے تھے آدھا بان کر کر کے بزرگوں کو ہم دعاوں کی سمیٹھتے جاتے تھے ویوید بھارتی پیپن ریڈیو پہ ہوا محل سے ڈرامے سنتے تھے بینہ کا گیت مالا آمین سیانی کا سن کے کوپی میں لکھتے جاتے تھے زمروٹ ٹاکیز اور پیلیس میں پہلے دن پکچر دیکھنے جاتے تھے آپا ایک ساتھ کیوں میں لگتے تھے بھی آپاؤں کے دھکے کھاتے تھے ٹھیٹر کی گیٹ کرنے سے پھر گانے کی کتاب خرید کے لاتے تھے دلک کمار اور مدھو بالا کی کیسا آلبم بنا کے رکھتے تھے پرنیاں اتنی ساری لے لے کے ان کو دل کی جتن سے رکھتے تھے بیربا بوٹی کو ہم پکڑتے تھے لال مٹی میں اس کو رکھتے تھے بیربا بوٹی بیربا بوٹی دروازہ کھو دے پول گئے اس کے چلنے پہ خوب ہستے تھے یا تھے وہ چمکدار جبنوں جس کو مٹھی میں اپنی رکھتے تھے کاج کی رنگی گولیوں سے ہم کتنے خوش ہو کے جب چھیکتے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر بڑا ہی نازک سا جس کی دھمکو تاگہ بانتے تھے تاگے سے دھمکو باندھ کے اس کی کس طرح ہوا میں اڑاتے تھے زنانی نمائش میں جا کے افتوبہ کتے شہار تعم کرتے تھے اٹے کے تاج مہلو سکوٹر پہ پوزہ مار مار کے فوٹو لیتے تھے مرچیاں کھا کے جب موجلتا تھا تاج کی ایس کریم کھاتے تھے کاغذ میں سراخہ کر کر کے لوگوں کو دم لگاتے جاتے تھے کیا تھے اپنے اس محلے میں بمبئی کے تماشے والا آتا تھا اتے سے چار کونی ڈبے میں ساری دنیا ہمیں دکھاتا تھا یاد ہے اپنی ان گلیوں میں سوئیاں پوتوالی روز آتی تھی کائیں 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 کو کی پیاری سی ایک صدا لگاتی تھی ہم جلدی بھاگ کے باہر جاتے تھے اپنے گھر میں اس کو بلاتے تھے سیفٹی پنسے لے کے ساڑیاں تک اس سے ہم سب خریدتے جاتے تھے اور وہ سفر کی تیرا تاریخ کو سرانے انڈا تیل پتے تھے آج تیرا تیزی کا روز کی پکار آتی تھی اس کو پھر اپنا صدقہ دیتے تھے منجل والا سیکل پہ آتا تھا تھنڈا منجل کی صدا لگاتا تھا دو دو آنے کو منجل ملتے تھے انہیں پتے پہ دیتے جاتا تھا اور گرمیوں کے دن میں اے یارو کیا چبیلی کے پھول کھلتے تھے چار چار آنے میں خسم سے بولیوں میں گجرے موتیاکوں ہم کو ملتے تھے سندھی سندھی اور نرالی سی بارشوں میں زمین کی خوشبو کوری سراہی کے تھنڈے پانی کی تھنڈی تھنڈی وہ پیاری سی خوشبو گھر کو میمان جو بھی آتے تھے کھانا کھا کے جھ گھر سے جاتے تھے رکشے کا کرایا بھی ان کو دیتے تھے چائے اور پانگ بھی کھلاتے تھے کتنے دل تھے بڑے تھا کتنا پیار کان گیا اپنا پیارا وہ سنسا کان گیا سیدھے سادھے پیارے لوگ کھو گئے جان کے کان ہمارے لوگ کتنی باتوں کو یاد رکھو میں کتنی یادوں کو بھول جاؤں میں جس طرح سب کو یاد کرتی ہوں اس طرح ہی نہ یاد آؤں میں بھلا دنیا کا کیا ٹھیک آنا ہے آج رہنا کل سب کو جانا ہے جو لکھا آج ہم نے حال اپنا یہ ایک گزرا ہوا زمانہ ہے